موسیقی اب طلبات سے باری باری عبارت کی کرت کروائیے مناسب وقفوں میں تلفز کی درستی کیجئے اور صحیح تلفز کی ادائی کی مشک بھی کروائیے اس زمن میں درجزیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے علاقائی مہترم ٹیچر تلفز کے معاملے میں اعراب کا کردار سب سے زیادہ اہم ہے لہٰذا ایسے الفاظ جن کے تلفز کے بارے میں آپ کو کچھ ابحام محسوس تو میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ جب بھی آپ کو کسی لفظ کے تلفز کے معاملے میں ابحام محسوس ہو تو فوراں آپ لغت تک رسائی کیجئے لغت میں چونکہ تمام الفاظ پر اعراب دیئے ہوتے ہیں وہیں سے آپ کو پتہ چلے گا بلکہ اعراب کے ساتھ ساتھ لفظ کے آگے کوسین کے اندر یعنی بریکٹس میں اس لفظ کو کچھ توڑ کر بھی لکھا جاتا ہے جو اس کے توڑے گئے حصوں کا ہر ایک کا کی جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ بتائی جاتی ہے کہ یہ کس قسم کی آواز ہے اور میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ اگر پہلے حرف پر مثال کے طور پر کوئی عراب نہیں ہے اور اس کے بعد واو ہے تو پھر دیکھیں اگر زبر ہو تو ہو ہو گیا اگر زیر ہے تو پھر پھر ہے کی آواز آئے گی پیش ہے تو ہو کی آواز آئے گی لیکن اگر کوئی عراب نہیں ہے تو پھر آواز آتی ہے ہو کی اب موقع ملہ ہے تو میں ایک اور وضاحت آپ کے لئے کر دوں کہ کسی لفظ میں اگر اس لفظ کے کسی کا کوئی رکن الف پر ختم ہوتا ہو تو الف سے پہلے والے حرف پر کوئی علامت نہیں ہوتی ہے کوئی عراب نہیں ہوتے آواز زبر کی آ رہی ہوتی ہے مگر زبر لکھی نہیں جاتی اب یہ کیوں نہیں لکھی جاتی یہ پلیز آپ نوٹ کر لیں کہ چونکہ اس حرف کے بعد الف ہے جو ویسے ہی اس حرف کے ساتھ مل کر آ کی آواز دیتا ہے اس لئے الف سے پہلے والے حرف پر کوئی عراب نہیں دیا جاتا ہے زندگی زندگی نہیں دال پر زبر ہے اس کا خیال رکھا جانا چاہیے مصبت بہت سے لوگ مصبت پڑھ جاتے ہیں جن کو نہیں معلوم کہ میم پر پیش ہے مسترکہ اب یہاں ہم ہمیشہ اس لفظ کو مشترکہ پڑھ جاتا ہے جبکہ رے پر زبر ہے تو پڑھ جائے گا مشترکہ گلی ڈنڈا بولا عام طور پر جن لوگوں کو نہیں معلوم وہ اس کو گلی پڑھتے ہیں گلی ڈنڈا گلی ہے مخالف قابل قدر یہ جو لفظ قدر ہے اس کا ذکر مجھے یاد ہے میں پہلے بھی شاید کسی مقام پر کر چکا ہوں مگر یہ دال پر جزم ہو سکتی ہے اور دال پر زبر بھی ہو سکتی ہے اگر دال پر زبر ہے تو اس کے معنی ہے مقدار کے قدر اور اگر قدر ہے تو پھر اس کے معنی ایک سے زیادہ ہے قابل عزت یا عزت بزاعت خود عزت تو اس کے معنی عزت کے ویلیو کے اضافہ نہایت مہترم ٹیچر اس لفظ کو آپ ذرا غور سے نوٹ کر لیں اس طرح کے بہت سے اور الفاظ ہیں جن کا آخری رکن ییتے ہیں درست طور پر لیکن یہ کی جگہ حمزہ استعمال کر دیتے ہیں لوگ حکایت ہے تو حمزہ کی جگہ یہ کا استعمال ہے بہت سے ایسے الفاظ ہیں تو آپ اس طرح کے الفاظ کے تلفز میں ذرا احتیاط سے کام لیا کریں